بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامی سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حسوسی توپر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتیر و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ حسوسی توپر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ بغیر مشکت اور محنت کے رسک دروازے کھولنے کا عمل ہے بغیر مشکت کے میں نے اس لئے کہا ہے کیونکہ یہ اتنا آسان عمل ہے کہ جو لوگ پانچوں کی نماز پڑھتے ہیں ان کے لئے تو یہ عمل کرنا انتہائی آسان ہے کیونکہ یہ قرآن پا کے تین چھوٹی سی سورہ کا عمل ہے اور ان کو آپ نے ہر نماز کے بعد مختلف تعداد میں پڑھ لینا ہے اور تعداد بھی بہت ہی کم ہے جو مہنگائی کا دور آج کل جا رہا ہے جتنے بل آگے ہیں بجلی مہنگی ہو گئی ہے گروسری کی راشن کی چیزیں جتنی مہنگی ہو گئی ہیں عام کھانے پینے کی چیزیں جو انسان کی جو ہے رینج سے باہر نکل گئی ہیں اور ایسا دور جا رہا ہے کہ جس میں جو لوگ خوشحال ہیں اور کبھی تو بہت ہی خوشحال گینے جاتے تھے ان کے لئے بھی خراجات برداشت کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے سیونگ کا بجت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اخراجات ہی پورے ہو جائیں تو بڑی بات ہے تو یہ جو عمل ہے آپ کو انشاءاللہ تعالی ان تمام پریشانیوں سے بے فکر کر دے گا کیونکہ اللہ پاک انشاءاللہ تعالی آپ کو اتنا عطا فرما دیں گے کہ آپ کے لئے رزق دروازے ایسے کھول دیں گے کہ آپ کے لئے یہ تمام چیزیں برداشت کرنا بہت آسان ہو جائے گا اور یہ عمل ایسا ہے جس کے لئے میری خواہش ہے کہ آپ سب کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں میں فیملی میں فرینڈز میں جو بھی ڈسورسز ہیں ٹویٹر ہے ورڈ سیپ ہے فیس بک ہے ان پر شیئر کریں اس عمل کو کیونکہ یہ عمل بہت آسان ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ کے مہگائی کے اس دور میں آپ کو شال زندگی گزاریں گے آپ نے کرنا کیا ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ نے سورہ علم نشرا سورہ فاتحہ اور سورہ قدر پڑھنی ہے تعداد آپ نوٹ کرنے آپ نے علم نشرا تین بار پڑھنی ہے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ تھری ٹائمز سورہ فاتحہ آپ نے ون ٹائمز یعنی صرف ایک بار پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اور سورہ قدر یہ بھی قرآن پاک کی چھوٹی سی صورت ہے اس کو آپ نے گیارہ بار یعنی الیون ٹائمز پڑھنا ہے علم نشرا ہر طرح کی رکاوٹ کو انشاءاللہ تعالی ختم کرے گی سورہ فاتحہ کی تو کیا ہی بات ہے اس میں زندگی کے دنیا کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے چاہے وہ رجز سے متعلق ہے چاہے وہ بیماری سے متعلق ہے یعنی ہر مسئلے کا حل اس صورت میں موجود ہے اور سورہ قدر تو ویسے ہی دولت کھینچنے والی سورت ہے رزق کے دروازے کھلوانے والی سورت ہے سورہ قدر کے بے شمار رزق بڑھانے کے وظائف ہیں تو یہ ایک چھوٹا سا عمل جو ہے آپ سے میں نے آج شیئر کرنا تھا اور آپ نے ان جو ہے صرف اس وظیفے کے ساتھ ہی نہیں ہر وظیفے کے ساتھ آپ نے نماز پبندی ضرور کرنی ہے کیونکہ جب تک آپ نماز کی پبندی نہیں کریں گے آپ کے عمال میں آپ کے وظائف میں وہ اثر اور برکت نہیں پڑھ سکتی وہ یقین نہیں آسکتا وہ توقع نہیں آسکتا تو آپ پانچ وقت کی نماز پڑھیں پھر دیکھیں آپ کے وظائف بھی کیسے کام کرتے ہیں اور پورے یقین کے ساتھ کریں انشاءاللہ تعالیٰ یہ چھوٹا سا عمل آپ کو آج کے زمانے میں میگائی کے زمانے میں ایک عام جو ہے وہ تنخواہ لینے والے انسان کو بھی خوشحال بنا دے گا سبحان اللہ ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل ایک اون کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ